ایمان کی اور جکلیتی کی تو جب ہم جانے لگے تو انہوں نے اپنی انگلی سے ہمارے ماتھے کو اوپر ایسے کچھ لکھا تو ہم نے اب ہم مانتے تو نہیں تھے اس بات کو لیکن ایک بزرگ ہے وہ اپنی محبت سے ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے تھے چنہ سے لکھا ابن انشاء نے کہا کہ میں نہیں لکھواتا میں ان بات ہوں تو ایک طرف ہو گئے جبیلی دینالی نے کہا ٹھیک ہے میں نے لکھواتا لیا لیکن میں مانتا نہیں میں نے کہا نہیں سب میں تو لکھواتا بھی لوں گا اور آج کے معنی بھی لوں گا چلیے ابتدائی سے ہی میری تو میری ابتدائی تو میرے اس بنگالی بابا سے میں سجی پاکستان کے بزرگ سے ہوئی بلکہ اور بڑی برکت میں سمجھتا ہوں ان کی پھر بھی جب جاتے رہے تو ان کی خدمتیں بلکہ میں نے ہم چھٹا گاؤں میں تھے تو میں نے فیضان فیض صاحب سے کہا وہ تھے وہاں ٹھہرے ہوئے تو کہنے لگے تمہیں میں آئس کریم منگا کے کھلا ہوں فیضان میں نے کہا آنچ دلوں کہنے لگے دنیا میں اس سے مزیدار آئس کریم آپ کو کوئی نہیں ملے گی اگلو کوئی جگہ نام تھا ٹریڈ مارک آئس کریم منگا کے دلوں تو میری بیوی نے کھاتے ہو کہا کہ فیضان دودھ نہیں تو ہمارے ملک میں پنجاب تو ہے تو یہ اتنی مزیدار آئس کریم جہاں کیسے آپ کہنے لگے سارا دودھ نہیں تو تم کھا جاتے ہو کونڈے کھتے ہیں تو آئس کریم کدھر سے بنے ہیں یہ باتیں کرتے رہے تو میں نے کہا سارا آپ کی بہت مہربانی آپ نے آئیس کریم اب میں آپ کو ایک بابے سے ملاؤں تو چل پڑے ہیں بڑی محبت کے ساتھ کہنے لگے چلیے ہم اسے ضرور ملیں گے ان کو لے کے ہم ان سے گئے ملائے باتیں ایک عجیب میں اب جب زندگی کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں اور میں اپنے گھر کو اپنے اس وطن کو یاد کرتا ہوں اور میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنا بڑا ظلم ہماری ذات پر ہوا ہے میرے خیال میں قرعہ حضرتی کسی قوم پر نہیں ہوا اور پھر جو چور ہے وہ چطل بھی بن گیا ہے اور اس میں ہم کو ایسے بھی کہنے شروع کرتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آسانی آتا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف اتا فرمائے اللہ حافظ موسیقی 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 تو اللہ کرزن کو بہت شوق تھا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کے کلچرل پیٹرن تلاش کرنے کا اور میزیمز اسی نیسارے سچ کی تو وہ ایک دفعہ یا کشی گاؤں میں وہاں پر جا کر اس نے اپنے کیمپ پہ گا ہے ساتھ اس کاملہ تھا دو اٹھائیسو آدمیوں کا رہ سرائے بڑی زدردست چیز ہوتی تو وہاں گیا تو وہ اپنی کیمپ میں سویا ہوا تھا اور لکھتا ہے کہ کوئی آدھی رات کے قریب دیت دو بجے مجھے اپنے سینے پہ بہت بودھ محسوس ہوا اتنے زیادہ بودھ کے مجھے سانکنے کا مشکل ہو گیا تو لیٹھے لیٹھے جب میں نے آنکھ کھولی تو ایک کوئی پتیس تیس سیر کا کوبرہ وہ میرے سینے پہ بیٹھا تھا کنڈلی مار کے اور پھن اس نے اٹھایا ہوا تھا اور میرے چرے کی طرف کیا ہوا تھا اب ظاہر ہے کہ زندگی اور موت جو تھی اس کے دل میں فاصلہ ہر لمحہ کم ہوتا چھنا جائے رہا تھا لیکن ٹین لگے کہ میں ہلا نہیں اسی طرح خاموش لٹا رہا کوئی چیخ و پکار نہیں کی اور میں اس انتظار میں تھا کہ چونکہ خدا بھی طرح سے بھی کبھی نہ کبھی تائید غیبی انسان کو پہنچی نہیں تو میں اس کا انتظار کروں یہ ایک بڑے حوصلے کی اور یہ ایک بڑی کرج کی اور یہ ایک بڑے اعتماد کی بات تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ پردہ اٹھا کے میرے کیمپ کا چھوڑا رہی ہو تو ایک آدمی اندر داخل ہوا اس آدمی نے جب دیکھا کہ بھائی سوائے کے سینے کے سام بیٹھا ہوا ہے تو وہ الٹے پاؤں واپس چلائے تو الٹے پاؤں واپس جا کے اس نے ایک جگ لیا دودھ کا اور اس میں گرم دودھ ڈالا اور گرم دودھ جو اس نے بہت بھی ہلایا آرسی طرح سے کہ اس کی جھاگ دودھ کی جھاگ اور اس کا گرم پن حرارت جو تھی اس جگ میں آگے تو وہ لے جا کر اس نے بڑی حمد کے ساتھ اس آدمی ہیں اس کے سامپ کے آگے جب اس نے دیکھا کہ ایک مرتوان میرے پاس ہے اور اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے دودھ کی جو سے بہت پسند ہے تو وہ آرام سے اس کے اندر اتر گیا اور اس کے کندے پہ ایک صافی کی جو اس نے اس کے اوپر رکھ لی اور سامپ کو مرتوان کے اندر بند کر لی بند کرنی کے بعد باہر آ گیا تو حال دوہی مچ کی وہ دو سو لائی سو کاملہ جتا سب بیدار ہو گیا اور ویسرائی صاحب مہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شخص کو کچھ انام ملنا چاہیے تو اس نے کہا جی میں آپ کا شکریہ گزاروں میں نے آپ کی جان بتائی ہے یہی بہت بڑا انام ہے اور میں آپ کو لے کے کیا کروں گا یہ سب سے بڑی بات ہے تو لوگوں نے پوچھا اور دیکھا کہ یہ ہمارے سٹاف کا تو آدمی ہے ہی نہیں جو بھی عملہ لے کے آئے تھے یہ تو اس کا ممبر نہیں ہے یہ تو باہر کا آدمی کیا تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا جناب میں بندھیل خند کا معروف چور ہوں تو میں چوری کرنے آیا تھا میں نے یہاں پسوٹے ایک کیمپ لگا ہے اور ویسراہے کا بادشاہ وقت کا کیمپ لگا ہے تو اس میں سے کچھ اچھی چیزیں مریں گی اب میں جب داخل ہوا تو میں نے یہ سین دیکھا اب آدمیت کا یہ تقاضہ ساکے میں اپنا پیشاہ ایک طرف رکھ کے یہ کام کروں تو یوں بھی ہو جاتا ہے خواتین حضرات اللہ کی مدد ایسے بھی آ جاتی ہے اور اتنے محتاط ہونے کی زندگی میں شاید اتنی ضرورت نہیں جزنا کہ ہم نے اپنے کمدوں کا بوچ بنا لیا ہے میں ٹھیک ہر کر رہا ہوں یہ سوچنے والی بات ہے من ہے نا وہ تو رہے گا تلتا جائے گا لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو آسودگی عطا کرنے کے لیے کبھی کبھی آدمی کو کچھ ڈیلا رہنے کی بھی ضرورت ہے کبھی تھوڑا سا آرام بھی کر لے کبھی تھوڑی سی تی بھی بجا لے میں نے کئی نوجوانوں سے دیکھا ان کی یونیورسٹی میں جا کے لیٹکنوں کے سکول میں بھی کالج میں جا کے میں نے کہا تم کو سی تی بجانی آتی انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے میں نے کہے بڑے بھائی بجا لیا کرتے جسے میں پوچھتا ہوں میں نے کہا تمہیں نہیں آتی ہونٹ گول کر کے اور کنگلی کبھی بجائی نہیں سی تی بجانے کا فکت نہیں ہوگا اب کیا کرے انسان ایسی پریشانیوں کے عالم میں چلا جا رہے ہیں تو مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہم وطنوں کو کہ جسے کہتے ہیں تنی ہوئی زندگی جیسے رسیوں میں بندی ہوئی ہو ویسی چلتی ہے آپ کوئی کھیل بھی انجائے نہیں کرتے ہیں آپ کوئی تہوار بھی انجائے نہیں کرتے ہیں ایک عذاب میں پڑے میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں میری پوتیاں ہیں نباسیاں وہ ایک پھزی ہوئی سی رکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سولہ سا کھل کے دیکھو اللہ کی زمین کو دیکھو اللہ کہتا ہے سی رف الارض میری زمین کی سیر کرو اور تم کو بہت سے اس میں سے چیزیں نہیں کرتے ہیں اعتماد لیا تھا یقین نہیں ہوتا ہے کہ یوں اگر ہو رہا ہے تو اس میں سے یوں بھی نکل سکتا ہے خب وہ کتنا کم کیوں نہ ہو یہ ابھی مراکو کا بادشاہ تھا کوئی اکسی سو برس پہلے کی بات جو ایک سک سے ناراض ہو گیا تو اس نے حکم دیا جیسے جا کے جیل میں بند کر دیئے جائے اور کل سوا چھ بجے اسے پانسی لے دی جا جلاب بلا کے اس کا سرکلم کر دیئے تو دسکت ہو گئے جیل چلا گیا وہ بندہ جا کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کل صبح ہوگی تو مجھے سر پانسے جلہ کر دی جائے کہ جلاب آئے گا لیکن وہ بڑا کمپوسٹ ہے کہنے کا کوئی بات نہیں ایسے زندگی میں ہوتا ہی رہتا جیل کا جو دروہ تھا یہ ایک اسٹوریکل ایکٹ ہے اسے پتہ چلا کہ یہ آدمی جو ہے یہ شترنج کا بڑا مہار ہے اور دروہ کو شترنج کھیلنے کا بڑا چسکت ہے تو اس نے کہا کہ سر آجاؤ بیٹھے ایک بازی تو لگ جائے انہیں کہا آجاؤ اب اسے تو قتل کیا جانا ہے اور دروہ نے اسے قتل کرنا ہے حکم شاہی کے مطابق اور انہوں نے بسات بھی شالی کھیلنے لگے وہ آدھی رہ تو گئی وہ پھنس گئی بازی تو اس بندے نے دروہ کو شکست دے دی اس نے کہا دیکھو اب آپ ارام کریں رس کریں صبح میں لوں گا اس کا بدلہ صبح جو اس کے قتل کیے جانے کا وقت تھا اس وقت دروہ گا ہے جہل نے پھر بتا لی کہ انہوں نے آؤ جناب ایک بازی ہو جائے یہ قتل بازی تو ہوتا ہی رہے گا کوئی بات ہے اس نے کہا تیجا سٹیناس جائے تیجا ہم تو بادشاہ نقصر تو یہ نوکی سے نکال دے گا میرے ساتھ تیرہ ساتھ کے علم بھی کر لے جو ڈیوٹیز یہ انہیں کہا نہیں کی کوئی بار نہیں دیکھتے ہیں وہ کھیلنے لگے پھر شترانج کی بازی شروع صبح سے شام تک خاصینوں حضرات وہ شترانج کی بازی چلتی رہی ویسی ہے تو وہ رات کو پھر بس گئے اگلے دن کہلے گے چلو پھر لگیں گے چار دن اسی طرح سے چار راتیں ختم ہو گئی اور وہ شترانج کی بازی وہ چلتی رہی وہ قتل کیے جانے کا وقت کہیں بہت پیچھے رہ گیا چار دن آگے گزر گیا تو وہ بیٹھے شام کے وقت اصل اور مغرب کے درمیان اپنے شترانج کی بازی لگا رہے تھے کہ ایک آدمی گھوڑا بھگتر دوراتا ہوا بالکل سرپت دھول اڑ رہی ہے اور جل کی طرف باگا چرا رہے آیا اور جو شترانج کھیل رہے تھے جو کھیل رہے تھے شترانج وہ آدمی جیسے قتل کیا جانا چاہیے جو مجرم تھا وہ آدمی آتے ہی دونوں ہاتھ لگا کے اس کے قدموں کو اس کے پاس سامنے بالکل سجدے میں گریا اور پکار پکار کے کہنے لگا کہ باد اوف باہ ملاحظہ ہو جائے شہنچائے جہاں فلانا شہنچائے مراہ کو میں فلام کرتا ہوں وہ حیران پریشان اس کے گھڑے ہو گیا در ہو گا جل کیا کہ کیا ہوا انہوں نے کہا بلوائیوں نے مراکو کے بادشاہ کو قتل کر دیا اور آپ کیوں کہ اس کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے